جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹی وی ڈاٹ پی کے میں ہوں توصیف احمد ناظرین بات کرنی ہے محمد آمر پر محمد آمر آج کل کچھ زیادہ اگریسیف دکھائی دے رہے ہیں پہلے انہوں نے مصباو الحق پر تنقید کی تھی اور اب انہوں نے وقار جونس جو کے بالنگ کوچ ہیں ان پر تنقید کی ہے اب یہ تنقید کرنے کی وجہ کیا ہے یہ زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہوگی لیکن بات کرنے کا جو مقصد میرا ہے آج وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کس طرح کر سکتے ہیں اور کس ٹائم کیا بات کرنی ہے کس ٹون میں کیا بات کرنی ہے اور آپ پر جو احسان کیے گئے ان کو بھلاتے نہیں ہیں اچھا جی محمد آمر نے پہلے مصباو الحق پر تنقید کی کیونکہ مصباو الحق نے جب ٹیم اناؤنس کی تو اس میں محمد آمر کو نہیں کھلایا گیا اور چونکہ پی ایس ایل سے پہلے ہی ٹیم اناؤنس کر دی گئی تھی تو اس پر بھی مصباو الحق سے خاصے سوالات کیے گئے اور کہا گیا کہ اتنی جلدی کیوں ٹیم اناؤنس کی گئی ہے جب مصباو الحق نے محمد آمر کو لے کر کچھ باتیں کی کہ محمد آمر کو کیوں ٹیم میں سیلیکٹ نہیں کیا گیا تو محمد آمر ان آگے سے کہا کہ یہ تو مصبا صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں ہم تو فٹ ہیں ہم تو کھیل رہے ہیں یہ تو مصبا صاحب بھی یعنی کہ ایک تنزیہ انداز میں جو کہ ان کے سینئر ہیں ان کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے پھر اس کے بعد میں یہ بھی کلیل کر دوں کہ وقار یونس کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور تنزیہ انداز میں یہ بھی آج ایکی خبر ہے وقار یونس نے کہا کہ محمد آمر کے کرکٹ کھیلنے کی وجہ ورک لوڈ نہیں ہے وجہ کو چھو رہا ہے اور وہ وجہ ابھی تک سامنے نہیں آسکی نہ وقار یونس نے بتائی ہے لیکن محمد آمر کہتے تھے کہ وقت لوڈ کی وجہ سے میں زیادہ کرکٹ نہیں کھیل پا رہا کیونکہ انہوں نے ریڈ بال کرکٹ چھوڑ دی تھی اچھا جی پہلی بات یہ کہ محمد آمر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب سپارٹ فکسنگ کا کیس سامنے آیا تھا تو اس کے بعد محمد آمر کو لے کر خاصے لوگ پریشان تھے اولدو سلمان بٹ بھی تھے اس میں محمد آصف بھی تھے اس میں لیکن محمد آمر کو لے کر لوگ جو پاکستانی جو کرکٹر شائکین تھے وہ خاصے پریشان تھے انہوں نے کہا کہ بہت بڑا ٹائلنٹ تھا ہمارے پاس اساسہ تھا پاکستان کا جو وسیم اکرم کے بعد ملا تھا اس وقت محمد آمر پیک پر تھے اور ان کو بھی سوئنگ کے سلطان کہا جاتا تھا اور دوسرا وسیم اکرم کہا جاتا تھا محمد آمر کو جب شروع میں آئے تھے لیکن جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد ساروں نے کہا کہ یار یہ بہت بڑا عیسٹ جو ضائع کر دیا ہم نے اس کے بعد پانچ سال کی پابندی لگی لیکن اس ساری صورتحال میں جو پانچ سال کی پابندی تھی محمد آمر کے لیے صرف دعائیں کی گئے کہ محمد آمر کی جلد از جلد جو ہے یہ پابندی ختم ہو اور سمپتیز کے جو ووٹ تھے زیادہ تر محمد آمر کے ساتھ تھے نہ سلمان بٹ کے ساتھ تھے نہ محمد آصف کے ساتھ تھے جتنی آواز محمد آمر کے لیے اٹھائے گئی اتنی آواز سلمان بٹ یا محمد آصف کے لیے نہیں اٹھائے گئی تو محمد آمر کو اس چیز کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے نہ صرف پاکستانی قوم کا اور اس کے ساتھ ساتھ پی سی بی کا اور جو اس وقت پی سی بی کے ساتھ منسلک لوگ تھے جو جو لوگ بھی تھے آج جو سینئر ان کے بنے ہوئے ہیں جو کوچز ہیں وہ بھی ان میں شامل تھے انہوں نے کہا محمد آمر کو ایک موقع ملنا چاہیے محمد آمر کو ٹیم میں واپس لے کر آنا چاہیے آمر کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آمر کو موقع ملا اب جب آمر کو موقع مل گیا دوہزار سولہ میں واپسی ہوئی محمد آمر کے کرکٹ میں تو اس کے بعد محمد آمر کھیلتے رہے ہاں یہ غلطی ضرور ہوئی کیونکہ کرکٹ زیادہ ہو رہی تھی ٹیسٹ میچ بھی تھے ٹی ٹونٹی بھی تھی آہ اوڈی آئیز بھی تھے تو سارے ہر طرح کا فارمیٹ کھلانا کسی بولر کو بڑا نقصانتی بھی ثابت ہوتا ہے سپیشلی فاس بولر کے لیے کیونکہ اس کی لائف کم ہوتی ہے اب محمد آمر نے ہر طرح کا فارمیٹ کھیلا جب ہر طرح کا فارمیٹ کھیلا تو اس میں ظاہر بات ہے انجریز کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں پھر کیونکہ جو انٹرنیشنل میچز ہیں ان میں لیگز بھی بہت زیادہ آگئیں تو کھلاری ناصف قومی ٹیم کے طرف سے کھیلتے ہوئے کھیلتے تھے بلکہ اس کے ساتھ لیگز بھی کھیلتے تھے میں ٹیسٹ کرکٹ چھوڑ دوں اور شاید انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ ورکلوڈ کی وجہ سے میں کرکٹ نہیں کھیل پا رہا اور زیادہ تر مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جتنی آپ لمبی کرکٹ کھیلتے ہیں اور جتنا لانگر فارمیٹ کھیلتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ فٹ رہنا پڑتا ہے پھر شوٹر فارمیٹ کرکٹ سے آپ دور نہیں ہو سکتے اچھا پھر اس کے ساتھ محمد آمر نے جب ورکلوڈ کی وجہ بتائی اور کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا ریڈ بال کرکٹ کو کہ میں ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلوں گا ٹی ٹونٹی اور آڈیا ہی کھیلوں گا لیکن اس کے بعد ٹیم کی طرف سے بھی ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے بھی تھوڑی سی لفٹ کم ہو گئے محمد آمر کے لیے لیکن محمد آمر سے غلط یہ ہوئی کہ محمد آمر نے ٹیسٹ کرکٹ کو تو چھوڑ دیا لیکن اس کے بعد انگلینڈ چلے گئے وہاں جا کے سکسکس کی جانب سے انہوں نے کاؤنٹی کرکٹ کھیلی اور وہ بھی ٹیسٹ کرکٹ کھیلی پھر اس کے بعد جتنی بھی لیگز ہوتی ہیں آل آور دا ورلڈ ان میں بھی شمولیت تے اختیار کرتے رہے اور شامل ہوتے رہے اس کا حصہ بنتے رہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ اتنی کرکٹ کھیل رہے ہیں پھر آپ کا ورکلوڈ کہا گیا آپ کا ورکلوڈ کہا گیا کہ جو آپ نے ایک ایکسکیوز کیا تھا پاکستانی ٹیم مینجمنٹ کے سامنے کہ ورکلوڈ کی وجہ سے میں ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیل پا رہا تو اس کے فورا مد آپ نے انگلیڈ چلے گئے آپ نے جا کے کاؤنٹی کرکٹ کھیلی اور ریڈ بول کرکٹ کھیلی تو پھر سوالات تو اٹھنے تھے پھر لوگوں نے باتیں تو کرنی تھی تو اس کا مطلب ہے آپ نے ترجیح دی قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو اور پیسے کے لیے آپ نے کہا کہ میں زیادہ سے زیادہ لیکس کھیلوں کیونکہ لیکس میں بہت سا پیسہ ملتا ہے تو آپ ترجیح دیتے ہیں پھر لیکس کو تو آپ نے ترجیح دی پھر کرکٹ آپ سے دور ہو جاتی ہے تو اسی طرح آپ قومی ٹیم میں واپسی کے لیے محمد آمر جان تو مار رہے ہیں آلدھو وہ پرفارمس محمد آمر سے نہیں آ رہی جو کہ لیکس میں دینی چاہیے تھی لنکا پریمی لیگ میں محمد آمر کی خاصی کوئی کار کردگی نظر نہیں آئی انہوں نے ایک میچ میں چار آؤٹ ضرور کیے لیکن اس کے علاوہ کوئی خاص کار کردگی سامنے نہیں آئی اور کئی لوگ اس چیز کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اس بات پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ محمد آمر کی محمد آمر وہ پہلے والا آمر نظر نہیں آ رہا اور سپیڈ میں خاصی کمی دکھائی دے رہی ہے پھر اس کے بعد بیٹسمن بڑے رام سے کھیل رہے ہیں وہ سوئنگ نظر نہیں آ رہی جس کے وجہ سے ان کو جانا جاتا تھا پھر سپیڈ بھی تھی سوئنگ بھی تھی وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی پھر اس کے بعد جب آپ ناشکری کرتے ہیں تو پھر اس پر پکڑ ضرور ہوتی ہے آپ کی اور کہیں نہ کہیں سے آپ کو یہ دیکھنے کو ضرور نہیں ملتا ہے کہیں نہ کہیں سے مجھے اب جو قسمت ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے رہی قسمت بھی آپ سے روڑ جاتی ہے جب کرکٹ آ رہی ہوتی ہے آپ نہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مفاد کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں تو پھر کرکٹ آپ سے دور ہو جاتی ہے تو اس وقت اب محمد عامر کو غصہ بھی ہے لیکن دوسرے جنرے ہم کہیں گے منجمنٹ بھی اپنے جگہ ٹھیک ہے جب آپ ترجیح نہیں دیتے جب ٹیم کو ضرورت ہوتی ہے آپ کی کیونکہ جب ٹیم کو ضرورت ہو اور آپ نہ کر دیں تو پھر ٹیم کا ایرائٹ بنتا ہے کہ آپ پر وہ بات بھی کر سکیں لیکن اب وقار یونس نے کس پیرائے میں یہ بات کی ہے کہ ورکلوڈ وجہ نہیں تھی کوئی اور وجہ تھی تو کوئی اور وجہ کیا تھی وہ بھی سامنے آنے چاہیے لیکن محمد عامر کو سوچنا چاہیے کہ سینئرز کے بارے میں بات کس طرح کی جاتی ہے اور سینئر کو ریسپیکٹ دی جاتی ہے اگر تو آپ نے ٹیم میں واپس آنا اگر آپ نے ٹیم میں واپس نہیں آنا تو پھر آپ کی جگہ بھی نہیں بن پائے گی محمد عامر نو ڈاؤٹ اساسہ ہیں پاکستان کا اور بہت سے کرکٹ کھیلی ہے لیکن ناشکری نہیں کرنے چاہیے جو کرکٹ مل رہی ہو اسے اویل کرنا چاہیے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اس کے ساتھ پاک نیوزیلینڈ سیریز بھی شروع ہونے جاری ہے تو اس پر بھی ہم ویڈیوز لاتے رہیں گے آپ کے لئے بہت شکریہ